دوستو آپ کے پاس موبائل ہے لیکن پھر بھی آپ پیسے نہیں کما رہے تو آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں کیونکہ آج کے دور میں موبائل صرف موبائل نہیں ہے بلکہ یہ ایک پیسے کمانے والی مشین بن چکی ہے اس پیسے بنانے والی مشین کے ساتھ آپ گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ بغیر کوئی ہارڈ ورک کیے بغیر کوئی سکل سیکھے پیسے کما سکتے ہیں پیسے کیسے کمائیں گے آئیے جانتے ہیں ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے دور میں ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم کوئی سکل سیکھنا نہیں چاہتے اور سکل سیکھے بغیر ہی پیسے کمانا چاہتے ہیں تو ایسے دوست جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سکل ان کو سیکھنی نہ پڑے سمپل سا کوئی بھی کام کر کے وہ پیسے حاصل کر سکے تو یہ ویڈیو بلکل انہی کے لیے ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کوئی بھی ہارڈ ورک نہیں کرنا کوئی بھی سکل نہیں سیکھنی سمپل آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ آر ایڈی سب کر رہے ہیں لیکن وہ آپ صرف فیس بک کے لیے کر رہے ہیں اور صرف اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسی ویب سیٹ بتاؤں گا کہ آپ نے بلکل وہی کام کرنا ہے جو آپ فیس بک پہ جا کے کرتے ہیں جس طرح فیس بک پہ آپ اپنی تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں بلکل ایسے ہی آپ نے تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے ہیں لیکن وہ تصویریں اور ویڈیوز آپ نے فیس بک پہ اپلوڈ نہیں کرنے بلکہ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں ایک اور ویب سائٹ پہ اس ویب سائٹ کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس پہ اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں ابھی اور پھر اپنے تصویر کیسے اپلوڈ کرنی ہے یہ بھی آپ کو طریقہ سارا سکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس تصویر کے بعد پیمنٹ کیسے ملتی ہے پیسے کیسے ملتی اور کتنے ملتی ہیں یہ بھی آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے تو ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں سب سے پہلے ویب سائٹ کی طرف تو آج کی ویب سائٹ ہے ڈریمز ٹائم دوستو تو آپ نے سمپلی اس ویب سائٹ پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اوپن ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھے گی یہ اس کا انڈرفیس آ چکا ہے تو دوستو یہاں پہلے میں آپ کو اس ویب سائٹ کے بارے میں اس پلیٹ فارم کے بارے میں بتاتا چلوں کہ 191 ملین سٹاک فوٹوز کہ ان کے پاس 191 ملین فوٹوز آلیڈی پڑی ہوئی ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ بہت ساری تصویریں اور ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں صرف تصویریں اور ویڈیوز ہی نہیں بلکہ یہاں پہ آپ یہ اوپر دیکھ سکتے ہیں آرڈیوز بھی ہیں تو دوستو یہ ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ صرف تصویریں ہی نہیں بلکہ ویڈیوز اور آرڈیوز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کام سٹارٹ کیسے کرنا ہے اس پہ سائن اپ کیسے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لکھا ہوا ہے سائن اپ فار فری سائن اپ کرنے کے آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑے بلکہ فری ویب سائٹ ہے سمپل ہی آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور ہمارے پاس یہ سامنے آ جائے گا کہ آپ نے اپنا ای میل اور پاسورڈ دیں اور سمپل ہی سائن اپ ہو جائیں تو یہاں پہ ہم اپنا ای میل لکھیں گے دی آئی جی زیڈ او این دوستو یہ ہمارا ای میل ہو گیا اس کے ساتھ ہم پاسورڈ لکھیں گے یہاں پہ دوستو یہاں پہ پاسورڈ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ سائن اپ فار فری پہ کلک کر دینا ہے جی تو یہ اتنا سا کام تھا یہ ہمارا اکاؤنٹ بند چکا ہے پاسورڈ کو سیو کرنا تو آپ سیو کرنا نہیں کرنا تو نہ کریں جی دوستو تو سائن اپ کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ونڈو آ چکی ہے اور یہاں پہ وہ اپنے پیکزز بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تصویروں کے کتنے پیسے ملتے ہیں جی دوستو تو سائن اپ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم اس کے مین ڈیشبورڈ پہ آ چکے ہیں اس کے بعد ہم نے جاننا ہے اگر ایک سٹیپ کی طرف کہ ہم نے تصویر اپلوڈ کیسے کرنی ہے تو تصویر اپلوڈ کرنے کے لئے ہم یہاں پہ نیچے جائیں گے اور دیکھیں کمیونٹی میں اور یہاں پہ ہے اپلوڈ ایمیج پہ آپ نے اپلوڈ ایمیج پہ کلک کرنا ہے اپلوڈ ایمیج پہ کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ پروفائل اوپن ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنی پروفائل مکمل کر لیں یہاں پہ ایڈریس ہوگا ہے وزیراعباد سٹی وزیراعباد اور فون نمبر آپ لکھنا ہے تو لکھنا ہے نہیں لکھنا تو نہ لکھیں جائیں جن کے ساتھ سٹار ہے فون نمبر لازمی لکھنا ہوگا تو یہاں پہ ہم ایک فون نمبر لکھ دیتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو کار دینا ہے اپ ڈیٹ تو یہ ہمارا آکونٹ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اپریشن کمپلیٹر سکسیسفلی آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تصویر اپلوڈ کرنی ہے تو تصویر اپلوڈ کرنے کے لئے ہم یہاں پہ جائیں گے ڈیش بورڈ پہ ڈیش بورڈ پہ جانے کے بعد آ جائے گا اپلوڈ تصویر کرنے کے لئے لنک جیسے ہمارے سامنے دیش بورڈ اوپن ہو چکا ہے یہاں پہ ہم نے سیمپلی اس پہ کلک کر دینا ہے تصویر کو اپلوڈ کرنے کے لئے آپ تصویر کے ساتھ فیوڈیو راڈیو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس پہ کلک کردیں گے جی دوستو تو اپلوڈ فائل پہ کلک کرنے کے بعد یہ انٹرفیس ہمارے سامنے آ چکا ہے یہاں پہ ہم اس پلاس پہ کلک کریں گے اس تصویر کو ایڈ کرنے کے لئے تو جہاں پہ آپ نے تصویر رکھی ہوئی ہے وہ یہاں سے اوپن کرنے بروز کر کے یہاں سے جہاں پہ آپ نے رکھی ہوئی ہے وہ اوپن کرنے کے بعد اس پہ ڈبل کلک کریں تو تصویر اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جی دوستو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر اپلوڈ ہو رہی ہے اپلوڈ ہونے کے بعد اس کے بعد اس کا ٹائٹل و ڈسکرپشن ہم سے پوچھے گا وہ ہم وہاں پہ لکھیں گے اس کے رلیٹڈ کیورڈز ایڈ کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم سممیٹ کروا دیں گے جی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر یہ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ ہم اس کا نیم لکھیں گے نیم میں آپ کچھ بھی اس کا ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح کہ یہ گرینری ہے تو میں اس کو سمپلی یہ نیچر کی تصویر میں اس کا نام رکھوں گا نیچر ن اے ٹی ہو آر ای بیک گرونڈ نیچر بیک گرونڈ ہم نے لکھ دیا نسکرپشن میں بھی ہم لکھ دیں گے اس کے بعد ہم اس کی کیٹاگری سیلیکٹ کریں گے انہوں نے آٹومیٹکلی فیل کر دی ہے نیچر تو یہ نیچر ہی ہے انڈسٹریز میں ہم آئیں گے نیچر میں یہاں پہ آپ نے اس کی سیلیکشن کر لے رہی ہے جو بھی چیز آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نے اس کی کیٹاگری سیلیکٹ کرنی ہے اور اس کے کیورڈ سیلیکٹ کرنے ہیں تاکہ جب کوئی بھی سرچ کر دے اس سے ریلیٹڈ تو تب اسی کی ریلیٹڈ سرچز میں آپ کی تصویر بھی آئے ایسا نہ ہو کہ آپ نے تصویر کوئی موبائل کی اپلوڈ کی ہوئی ہو یا کسی ایسی ڈیوائس کی اپلوڈ کی ہوئی ہو اور کیورڈ آپ اس پہ کسی اور چیز کے لگا دیں تو پھر وہ دوسری سرچ میں آ جائے گا جہاں پہ اس کی ریقوائرمنٹ نہیں ہوگی تو یہ ہمارے لئے سوٹیبل نہیں ہوگا تو اس لئے سمپل ہی آپ نے جو بھی تصویر اپلوڈ کرنی ہے اس سے ریلیٹڈ کیورڈ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ نے کیورڈ ایڈ کرنے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو اس کی کیٹاگریز ہیں آپ نے وہ سیلیکٹ کرنی ہے تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں فیلڈ یہ بالکل فیلڈ ہی ہے تو ہم اس کو فیلڈ پہ رہنے دیتے ہیں اس کے بعد سیلیکٹ سب کیٹاگریز تو سب کیٹاگری میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کٹیگری میں یہ کیا چیز ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ انٹریل اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں گے کون سی اس سے رلیٹڈ ہے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں پلانٹس انٹریز یہی اس سے زیادہ یا یہ ہم کر سکتے ہیں پلانٹس انٹریز تو یہ بھی پلانٹس ہی ہیں تو اس سے ہم پلک کر دیتے ہیں یہ ہوگیا سلیکٹ اس کے بعد وہ یہاں پہ آٹومیٹکلی اس نے کیورڈز ایڈ کر دیئے ہیں ان میں سے اگر کوئی آپ کاٹنا چاہے تو آپ اس کو یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ ہتم ہو جائے گا جی تو یہ کیورڈز انہوں نے آٹومیٹکلی جنریٹ کر دیئے ہیں یہاں سے جو آپ نے ایک دفعہ چیک کر لینے ہیں جو اس سے رلیٹڈ نہ ہو اس کو آپ نے کاٹ دینا ہے اس کے بعد آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں سب میٹ کا بٹن آ رہا ہے آپ ان اس سب میٹ پہ کلک کر دینا ہے تو کہہ رہے کہ ڈسکرپشن یہ آپ کے کام میں ڈسکرپشن میں تھوڑے کچھ اور ورڈز ایڈ کریں کیونکہ کام اس کا مقیارہ کہ پانچ ورڈ ہونے چاہیے ہم اس پہ آگے لکھ دیتے ہیں نیچر بیکگرانڈ جی تو یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم دوبارہ اس پہ کلک کریں گے جی دوستو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری تصویر اپلوڈ ہو چکی ہے اب یہ تصویر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈر ریویو میں ہے کہ وہ اس کو ایک دفعہ چیک کریں گے یہاں پہ انہوں نے ٹائم لکھا ہوئے کام اس کام ٹونٹی نائن آرز لگیں گے انہوں تیس گھنٹے لگیں گے اس کو بیریفائی کرنے کے لیے اس کو ریویو کرنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق یہ تصویر ٹھیک ہے یا نہیں ہے سم ٹائم جیسا ہوتا ہے کہ تصویر کلیر نہیں ہوتی یا اس کا ریزرٹ سیٹسفائنگ نہیں ہوتا تو اس لیے اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب بھی آپ تصویر بنائیں تو بالکل کلیر اور فوکس کے ساتھ بنائیں اس میں لائٹنگ کا حیال رکھیں اس کے اینگل کا حیال رکھیں اور بہترین پروفیشنل ٹائپ کے تصویر بنا کے اپلوڈ کریں تاکہ اس کا ریجیکٹ ہونے کا چانسز کم ہو جائیں تو دوستو یہاں پہ تصویر جب ریو ہو جائے گی اور ویب سائٹ کے اوپر اور پھر جیسے ہی کوئی بھی آج میں جس کو اس طرح کی کسی تصویر کی ضرورت ہوگی وہ آگے اس ویب سائٹ پر سرچ کرے گا اور اس کو ہری دے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرے گا تو اس کے پھر آپ کو پیسے ملیں گے تو دوستو آپ نے کم از کم تین سو سے پانچ سو تصویریں اس پر اپلوڈ کرنی ہے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ریونی جنریٹ ہو سکے اور یہ آپ کا لائف ٹائم احسیٹ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ صرف تصویر ایک بار ڈاؤنلوڈ ہوگی آپ کو بس پیسے ہتم یہ تصویر جتنی بار ڈاؤنلوڈ ہوگی ساری عمر آپ کو اس کے پیسے ملتے رہیں گے اگر ڈیلی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تصویریں بنانے کے لیے تو آپ ویکنڈ پہ جا کے تصویریں بنا سکتے ہیں آپ کوشش کریں کہ کم از کم پانچ سو تصویریں ہونی چاہیے آپ کے پروفائل میں زیادہ اچھی ارنگ کے لیے تو تصویریں پھر آپ کی جتنی بار ڈاؤنلوڈ ہوں گی اتنے ہی آپ کو پیسے ملے گئے اگر ایک ہی تصویر آپ کی ہزار بار ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے تو آپ کو صرف ایک ہی تصویر سے آپ لاکھوں کما سکتے ہیں تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی جو پانچ سو تصویریں جو آپ نے اپلوڈ کی ہیں اگر وہ رینک کرتی ہیں ان میں سے سو تصویریں بھی رینک کرتی ہیں تو آپ کے لیے ٹھیک ٹھاک ریونیو جنریٹ کر سکتی ہیں تو دوستو آپ نے اس پلیٹ فارم کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا اس پہ آپ محنت کر کے اس کو آپ پار ٹائم لے لیں آپ کے پاس موبائل ہے آپ نے زیادہ ہم نیچر کی تصویریں اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ اس پہ جا کے کٹیگریز دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس اس کیٹیگری میں زیادہ سوٹیبل ہیں آپ اس کیٹیگری سے ریلیٹر تصویریں بنائیں ایک گھنٹے میں ہم ہزاروں تصویریں بنا سکتے ہیں تو آپ نے ٹائم نکال لینا ہے کہ جب لائٹنگ کا مسئلہ نہ ہو روشنی ٹھیک ٹھاک ہو تو آپ نے موبائل سے تصویریں بنانی ہے ایک گھنٹے میں ہم کم سے کم پانچ سو سے ہزار تصویریں بنا سکتے ہیں تو آپ نے فوکس کے ساتھ اچھی اچھی تصویریں بنانی ہے اور ان میں سے پھر ان کو اپنے سارٹ کر لینا ہے ان میں سے جو تصویریں آپ کو اچھی لگیں جو آپ کو سیٹسفائی کریں وہ تصویریں اپنے الگ کر لینی ہے اور آپ نے ان ساری کو اپلوڈ کر دینا ہے اپلوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی کیٹیگری لکھ کیا آپ کو اس کا ٹائٹل اور ڈسکریپشن لکھ کیا ان کو آپ نے سب میٹ کروا دینا ہے تو جیسے ہی دوستو وہ ریو کے بعد اپروو ہو جائیں گی تو وہ آپ کے لئے ایک لائف ٹائم ایسٹ بان جائے گا پھر اس کے بعد آپ کو اس پہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی وہ تصویریں افیلیبل ہوں گی آپ کی پروفائل میں جیسے ہی کوئی ڈاؤنلوڈ کرے گا آپ کے پیسے اپلوڈ کرنے کے بعد پیسے آنے تک کا معاملہ اس کے بعد پیسے ہم نے نکلوانے کیسے ہیں تو دوستو یہ بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پیسے نکلوانے کے لیے یہاں پہ کون کون سی فسیلٹیز ہیں اس کی پیمنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ساب سے آسان طریقہ یہاں پہ ہم فریکوینٹلی آسک ویسٹینز میں جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈو آئی رسیو مائی پیمنٹ یہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہاؤ ڈو آئی رسیو مائی پیمنٹ کہ میں اپنے پیسے کیسے وصول کر سکتا ہوں تو اس پہ ہم کلک کریں گے یہاں پہ وہ آپ کو کلیر کر دیں گے کہ آپ کو پیسے کتنے ملیں گے اور آپ وہ پیسے کیسے وڈرا کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے پیسے نکلوا سکتے ہیں پیپال کا طریقہ یہاں پہ given ہے اس کے بعد پائونیر کا ہے اس کے بعد سکریل بھی ہے اور منی بوکرز بھی ہے تو یہ چار طریقے ہیں ان میں سے کسی بھی ایک طریقے سے آپ اپنے پیسے وصول کر سکتے ہیں تو دوستو پیپال کا مسئلہ ہے تھوڑا کہ پاکستان میں اس کا آکاؤنٹ نہیں ہے لیکن پائونیر کا آکاؤنٹ میں بیٹھے بنا سکتے ہیں آپ سمپلی یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں ہاو ٹو کریئٹ پائیونیر اکاؤنٹ ان پاکستان تو آپ کے سامنے کافی ویڈیوز آ جائیں گی ان میں سے آپ کسی بھی ویڈیو پہ کلک کر کے تو آپ اپنا پائیونیر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تو پائیونیر اکاؤنٹ بنانے کے بعد ہم اس اکاؤنٹ کو اس میں ایڈ کریں گے اور پائیونیر اکاؤنٹ میں ہم اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈ کر کے اس سامنہ سے ڈریکٹ اپنے پیسے بینک میں مگوا سکتے ہیں تو دوستو ابھی تک ہم نے سکھا کہ ہم نے تصویریں بنا کر پیسے کیسے کمانے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس پلیٹ فارم پر اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد ہم نے اپنی پروفائل کو مکمل کرنا ہے اپنی پروفائل کو مکمل کرنے کے بعد ہم نے تصویریں اپلوڈ کرنی ہے اور اچھی کوالٹی کی تصویریں اپلوڈ کرنی ہے جو بلر نہ ہوں فوکس ہوں اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کم سے کم آپ نے پانچ سو تصویریں مکمل کرنی ہیں اپنے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے کم سے کم پانچ سو تصویریں اپنی پروفائل میں اپلوڈ کرنی ہے اور اچھی والی تصویریں ایسا نہیں ہے کہ ایک تصویر کے آپ نے دس دس کلک لیا اور ان کو اپلوڈ کر دیا تو ان چیزوں کا آپ نے حیال رکھنا ہے کہ ایک تصویر ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے اس کو بار بار آپ نے کلیکنگ لکھرنا ہر تصویر آپ کی الگ الگ ہو اور کم سے کم آپ نے پانچ سو تصویریں اس پر اپلوڈ کرنی ہے پانچ سو تصویریں جیسے ہی آپ کی اپروو ہو جائیں گی تو آپ کے پاس ایک اچھا حاصل سا ایسٹ بن جائے گا وہ پھر جیسے جیسے کوئی اپنی رکوائر کے مطابق تصویریں ڈاؤنلوڈ کرتا جائے گا آپ کو اس کے پیسے ملتے جائیں گے اور جیسے ہی کم سے کم آپ کے پاس بینس سو ڈالر ہوگا تو آپ اس کو اپنے اکاونٹ میں ویڈراغ کر سکیں گے پائونیر اکاونٹ میں ویڈراغ کریں گے اس کے بعد پائونیر میں ہم اپنا بینک اکاونٹ ایڈ کر سکتے ہیں جیز کش اکاونٹ ایڈ کر سکتے ہیں تو پائونیر سے کلک کرنا ہے یہ آپ کے ریفرر لنک دیں گے یہاں پہ ہم کلک کریں گے ریفرر لنک کا دوستو کیا فائدہ ہے کہ یہ لنک آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ لگا دیں اس لنک کے ذریعے جو بھی کوئی کلک کر کے یہاں سے آکے تصویر پر چیز کرے گا اس کے بھی آپ کو ٹین پرسنٹ پیسے مل جائیں گے بینا کچھ کیے پر چیز کہیں نہیں اگر یہاں سے کلک کرنے کے بعد کوئی آکے یہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بناتا ہے اور تصویریں سیل کرتا ہے اپنی پروفائل بنا کے تصویریں سیل کرتا ہے تو اس کے بھی آپ کو ٹین پرسنٹ ملیں گے مطلب کہ ہر تصویر کے بدلے میں اگر وہ بندہ پانچ سو تصویریں آپ پلیٹ کرتا ہے یا ہزار تصویریں آپ پلیٹ کرتا ہے اور اس کی جتنی تصویریں سیل ہوں گے ان کا ٹین پرسنٹ آپ کو بینا کچھ کیے ملتا رہے گا تو دوستو یہاں سے آپ اس طریقے کے ذریعے سے بھی پیسے کما سکتے ہیں جی دوستو تو یہ آج کا ایک سمپل طریقہ تھا کہ وہی کام جو ہم فیس بک پہ سالوں سے کر رہے ہیں تصویریں اپلوڈ ہم فیس بک پہ سالوں سے کر رہے ہیں جب سے ہم نے فیس بک پہ اکاؤنٹ بنایا ہے ہم اس پہ تصویریں اور ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں وہی کام آپ نے اس پلیٹ فارم پہ کرنا ہے اور تھوڑا پروفیشنلی کرنا ہے تو اس کے آپ کو یہاں سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے جی دوستو تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس پہ عمل کرتے ہوئے جلد سے جلد اپنی پروفائل بنائیں گے کم سے کم پانچوں تصویریں اپلوڈ کریں گے اس پلیٹ فارم پہ سائن اپ کرنے کے لیے یہ لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں پہ آپ کلک کر کے آپ اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنا آکاؤنٹ بنا کے اور تصویریں اپلوڈ کر کے تو پیسے کما سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی طریقے کے ساتھ ایک نئی ویب سائٹ کے ساتھ اور ایک نئی سکل کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان